بلدکار کی اقلاب ورود پردشن دیش میں بڑھتے بلدکار کی گھتنوں کے اقلاب مہرنا فردشن پورے بھارت میں ہیں وہی بلدکار کی گھتنیاں ہو رہے ہیں ابھی کولکتہ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ بلدکار کر کے اس کی حد کیا کر دیگی جس کا ورود پورے بھارت ورش میں ہو رہا ہے آج مہیلائیں کہیں بھی سرکشت نہیں ہیں بھوپال میں بھی بی بی ایم اور ایم بی ایم نے مل کر رید گھات پر ایک شانتی پوراک دھنیا پردشن کری یہ سندیش دیا سرکار کو کی مہیلاؤں کے سرکشت لیے بھی کڑے سے کڑے کانون لائیں اور جتنے بھی بلدکاری ہوں نے کڑے سے کڑی سزا ملے ہلو میں تیبہ ارفان ٹیم بی بی ایم ایس بی ایم کی میمبر ہوں اس طرح سے آج جو پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آج کل مہیلاؤں پر اتنا بالتکار کے ہو رہے ہیں کافی درندگی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ پروٹیسٹ کرنے کا مہین مقصد ہمارا یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ناری شکتی کو وہ سممان اور وہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں وہ ملنا تو ضروری ہے لیکن سممان کے ساتھ ان کی سیفٹی زیادہ ضروری ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے اور سبھی لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ساری مہیلائیں جس طرح سے اپنے سممان کو توجہ دیتی ہیں اسی طرح تمام قوم کے لوگ ان کے سممان کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کی بھی کریں پرمیشن لیں اور ساتھی ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی ایک کہتے ہیں نا شبت لیں آج ہم سارے لوگوں سے یہی اپیل کرنے ہیں کہ پلیز 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 سیو گرلز نوٹ جس گیف دلائف تو دیم صرف ان کو زندگی دینا ایک بہت بڑی چیز نہیں ان کی حفاظت کرنا سب سے بڑی چیز ہے آج کے ٹائم میں سو اس وجہ سے ہم لوگ آج پروٹسٹ کر رہے ہیں تو ہماری قوم کے لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے جتنی بھی مہیلائیں ہیں جو آج سکسس لے رہی ہیں اپنی لائف میں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو پروپر سکسس نہیں مل پا رہی ہے لوگوں اسی وجہ سے پیچھے ہو رہے ہیں کہ جب مہیلائیں یا لڑکیاں ان کی بیٹیاں سیف نہیں ہیں آج ہمارے گھڑ کی ماں بہنیں تو کس طرح ان کو ہم تعلیم کے لیے آگے بڑھائیں گے یہ سب سے بڑا مین ریزن ہوتا ہے ہمارے لیے اگر ہم مہیلائوں کو سفل بنا رہے ہیں تو پہلے ہم ان کی حفاظت کریں اس کے بعد ہم انہیں سفل بنائیں بس میں یہی کہنا چاہوں گی اور اس پروٹسٹ کو ہم لوگ اسی وجہ سے کرنے کا مین ریزن ہے کہ ہم سب لوگوں کی سب ہی ماں بہنوں کی حفاظت کی جائے اور ان کو پورا پورا انصاف دلائے جائے جو ابھی کیس ہوا جو چل رہا ہے وہ بہت ہی شرمنا کہ آگے مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو تمام لوگ اس بارے میں توجہ کریں اور بہت ہی شیم ہے سو پلیز ایوریون پلیز بی سیف تو یورسل تھانکیو یہ پروٹس اس لیے کرا جا رہا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ کولکتا میں جو ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا ہے جو وہ سٹوڈنٹ ہونے کے بعد ان کے ساتھ جو اتنا شدید خطرناک جو ان کے ساتھ کانڈ ہوا ہے اس لیے یہ پروٹسٹ ہم لوگ کر رہا ہیں کہ اس سے ہم لوگوں کی ساری بچیوں کی حفاظت ہو اور ہم لوگوں کو انصاف ملے اس بچی کے لیے